نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کے اس ویڈیو میں دوستوں آپ دیکھ رہے ہو نالد درپن چینل اور اس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں بیرین کمار دوستوں آج کا جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ پی ایم کسان سممان ندھی یوجنا کا اگر آپ کا ابھی تک ریجسٹریشن نہیں ہوا ہے تو اس میں آپ ریجسٹریشن کیسے کریں گے یہ پورا پروسس ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو آ تک جرور دیکھتے رہیے دوستوں اگر آپ کا ریجسٹریشن پہلے سے ہو چکا ہے اور آپ بینی فیشری اسٹیٹس چیک کرنا چاہتے ہیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ آیا ہے کی نہیں آیا ہے تو اس کی آرڈیو ویڈیو ہم نے اپنے چینل پر اپلبد کی ہے بنائی ہوئے ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپسن میں مل جائے گا یا اس ویڈیو کے انت میں بھی وہ ویڈیو آپ کو دیکھ جائے گا تو چلیے دوستوں اس ویڈیو میں ہم بینہ بلم کی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پی ایم کسان سمان نے دی یوجنا کے لیے آن لائن آویدن اپنے موبائل سے کیسے کریں گے تو دوستوں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کو کسان کا جس کا پنج کرنے آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا آدھار نمبر اور اس کا بینک پاس بک جو ہے یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اس کے بعد آپ جو ہے کسی بھی براؤجر کو اپ اپنے موبائل میں اور اس کے بعد وہاں پر آپ لکھی پی ایم کسان ڈاٹ جیو ڈاٹ ان لکھ کر آپ سرچ کر لیجئے اس کا بھی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکریسن میں ہم دے دیں گے ڈائیک ٹی آپ اس لنک پر ٹچ کر کے یہاں پر یعنی کی اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں اس کے بعد دوستوں جب آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو اس پرکاس سے آپ کو اس ویب سائٹ کا یعنی کی پی ایم کسان سمان نے دی کی جو ویب سائٹ ہے وہ اس پرکاس سے آپ کے سامنے دیک دیکھنے کو مل جائے گی آپ دوستو یہاں کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں اوپر دیکھ رہے ہیں ڈھیر سارے آپسن دیکھ رہا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک آپسن دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو اس سائیڈ میں یہاں دیکھ رہے ہیں دیکھ پائیں گے آپ کی فارمر کارنر کے ایک آپسن دیکھ رہا ہے تو آپ کو اسی پر کلک کر دینا ہے آپ جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر تین آپسن دیکھے گا تو یہاں پر پہلا جو آپسن دیکھے گا نیو فارمر ریجسٹریشن کا تو آپ کو اس اسی پر کلک کر دینا ہے دوستو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس کسان کا آدھار نمبر یہاں انٹر کرنے کو بتایا جائے گا جس کا آپ آویدن کرنا چاہتے ہیں تو چلی یہاں پر میں نے مالی کسان کا جو آدھار نمبر انٹر کر دیا اس کے بعد یہاں پر جو کائپچا کوڈ دکھ رہا ہے آپ کو اس کائپچا کوڈ کو صحیح طریقے سے باہر دینا ہے دھیان سے کی جو بھی کائپٹل لیٹر میں ہو کائپٹل لیٹر میں لکھئے جو اسمال لیٹر میں ہو وہ اسمال لیٹر میں لکھ دیجئے اس کے بعد دوستو لکھنے کے بعد آپ کو کلک ہے تو کانٹینیو کا جو آپ سن دکھ رہا ہے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں دیکھئے آپ کو دکھائے گا کہ ریکارڈ جو ہے ناٹ فاؤن یعنی کہ ابھی تک جو ان کا جو ریجسٹیشن نہیں ہوا تو آپ کو یہاں اوکی کی آپ سن پر کلک کرنا ہے اوکی کی آپ سن پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھئے ایک میسیج آپ کو سامنے سو ہو جائے گا کہ ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ with given details do you want to register on PM کسان پورٹل یعنی کہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو ہے ابھی تک آپ کا جو آدھار ہے اس سے بتایا جا رہا ہے آدھار سے سرچ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ابھی تک آویدن نہیں ہوا ہے کیا آپ ریجسٹیشن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے تو دوستو آپ کو یہاں پر کلک کر دیجئے اس کے بعد یہاں پر ایک فاؤنڈ کھول جاتا ہے اس پورے فاؤنڈ کو آپ کو بھر دینا ہے تو چلی ہم یہاں پر پہلے بتا دیتے ہیں آپ کو کیا کیا بھرنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر بھر کے دکھاتے ہیں تو دوستو یہاں پر سب سے پہلا جوابت سنہیں ہم اسے جوم کر رہے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے یہاں پر اسٹیٹ کا ہے تو آپ اس پر کلک کر کے اپنا اسٹریٹ سے لٹ کر لیجئے آپ کی سراج کے رہنے والے ہیں اس کے صاحبا اگلا جوابzeń نہیں یہاں پر ڈشٹرک کا ہے تو آپ ڈشٹرک پر ڈشٹرک ہلیے کو سلٹ کر لیجیوں اس کے بعد سب ڈشٹرک کا جواب کیا رہا ہے اس پر آپ کیلک کیجئے اور یہاں سے آپ اپنا تحسیل ہے کو اپنا پر سلٹ کر لیجی ہے اس کے بعد آگے بلایقة کا اپسن کھولی了ی تو آپ اپنے بلاک کو اس کے بعد آپ کا گاؤں کھل جائے گا تو ہarah پاٹ گاہ والہ بلیج کا آپ کیلک کیا رہا ہے اسپر کسان کا نام آپ وہی لکھیں گے سیم جو آدھار کارڈ میں اپلپد ہو اور بینک پاس بک میں اپلپد ہو تو یہاں پر زیادہ تار آپ کو دھیان دینا ہے جو آدھار کارڈ میں ہوگا وہی آپ کے بینک میں بھی ہوگا تو آدھار کارڈ سے ہی بھر دیجئے گا اس کے بعد یہاں آپ جنڈر میں سلٹ کر لیجئے آپ میل فی میل جو بھی ہوں محلی اپروس اس کے بعد یہاں پر کٹیگری آپ جس کٹیگری کے آتے ہیں جنگل اسپ کو آپ سلٹ کر لیجئے گا یہاں پر ایسے ایسی ایسٹی میں سے اگر آپ ہیں تو ایسی ایسٹی سلٹ کر لیجئے اگر آپ debc یا جنگل کی ہیں تو اوپر والے پر組ک کر دیجئے گا اس کے بعد یہاں پر 겹راغی یا آپ پر مہچ کریں گے تو یہاں دو مال اور ایک ایس سنال آپ کے پاس ایک السندی میں جمین ہے میں اوپر والے آپ room praje کریں گے نہیں تو آپ دوسرے والے اپسن پہ زیادہ جمین ہے آپ کے پاس تو جو ہے دوسرے والے جمین اپسن پر کلک کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں پر آدھار آئی ڈی جو ہے چونکہ آپ پہلے آدھار یہاں پر دے چکے ہیں اس لیے یہاں پر یہ آپ کو آدھار نمبر بھی نیچے دیکھ جائے گا آئیڈنٹی پروف میں اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کا جو آئی ایف ایسی کورڈ ہے بینک کا وہ آئی ایف ایسی کورڈ آپ کو بینک کا یہاں پر انٹر کر دینا ہے دوسروں آئی ایف ایسی کورڈ آپ کے پاس بک کے اوپر لکھا مل جائے گا اگر نہیں ملتا ہے تو دوسروں آپ کو ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ آپ کسی بینک کا آئی ایسی کورڈ کیسے سرچ کر سکتے ہیں تو اس کا بھی لنک ہم یہ ویڈیو کو ڈسکرپسن میں دے دیں گے آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ آئی ایسی کورڈ ڈوننے میں سمجھا ہو رہی ہے تو اس کے بعد دوسروں آگے آپ کو بینک نیم جو ہے یہاں پر اپنا بینک نام جو ہے سیلٹ کرنا ہوگا چونکہ جب آپ ایسی کورڈ ڈالیں گے تو یہ بینک کا نام آٹومیٹک یہاں آ جائے گا تو آپ اسے سیلٹ کر لیجی ٹچ کر کے اس کے بعد آپ کو اپنا ایک آنٹ نمبر یہاں انٹر کر دینا ہوگا اس کے بعد دوسروں یہاں آدھار جو ایڈریس کا آپ سن دکھ رہا ہے یہاں پر آپ اپنا ایڈریس پورا لکھ دیجئے گا دوسروں دھیان رکھیں آپ کو ایڈریس جو آپ کے آدھار نمبر آدھار کارٹ کے پیچھے لکھا ہے آدھار پر وہی یہاں پر ڈالیے گا اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ جو سب میٹ پھار آدھار اتھنٹی کیسن کا اپسن دکھ رہا اس پر آپ کلک کر دیجئے گا جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو وہاں پر ترنت ویریفائی کر لیا جائے گا کہ آپ نے جو ڈیٹا اوپر بھرا ہے وہ صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے تو آپ کے یہاں پر ایک میسیج سو ہو جائے گا کہ سکسیس پھولی جو ویریفائی ہو گیا اس کے بعد آپ کو دوستو یہاں پر موبائل نمبر ڈیٹا برت اور فادر سنیم یہاں پر آپ چاہیں تو یہ سب لکھ دیجئے گا آگر دوستو موبائل نمبر آپ انٹر کرتے ہیں آپ کو میسیج بھی ملتا رہے گا تو یہاں پر ایک بھر دیجئے اس کے بعد دوستو یہاں پر جو سنگل جوائنٹ کا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آؤونرسپ یعنی لائنڈ ہولڈنگ کا جو آپ دیکھ رہا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا لکھنا ہے مطلب سرٹ کرنا ہے کہ جو آپ جمین جو یہاں پر انٹر کر رہے ہیں جو آپ جمین ڈالنا چاہ رہے ہیں جس کے نام سے جمین ہے یعنی اس کسان کا نام جو آپ نے ہم جس کے نام سے ریجسٹیشن کر رہے ہیں تو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی جو جمین ہے وہ ساموہ کے روپ سے ہے یعنی صرف اسی کے نام سے ہے یا کئی لوگوں کے نام سے اگر انہی کی نام سے ہے تو آپ سنگل پر ٹچ کیجئے گا اگر کئی دو لوگ مالی ان کے ماتھا پیتا ہے اور لوگوں کا نام ہے تو یہاں پر جوائنٹ پر آپ کلک کریں گے تو اس پر کلک کرنے بعد آپ کو یہاں آئیڈ کا آفن دیکھے گا تو آئیڈ کے آفن پر کلک کر دینا ہے آئیڈ کے آفن پر کلک کریں گے تو وہاں پر آپ کو ان کی جمین کا ریکارڈ بھی انٹر کرنا ہوگا تو چلیے ہم اتنا سب سے پہلے بھر لیتے ہیں اس کے بعد آگے آپ کو بتاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کی ہم نے یہ سب یہاں تک بھر دیا ہے اب دوستو یہاں پر جو ایڈریس لکھا ہے ایڈریس تک ہم نے بھر دیا ہے اس کے بعد یہاں جو کنسٹ گیوین کا آپسن دیکھ رہا ہے اس پر ہم کلک کر کے جو ہے اپنا ایڈریس جو ہے بیریفائی کر لیتے ہیں یعنی آدھار سے جو ہم نے ڈیٹا فیل کیا ہے یہ آدھار سے پورا میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس کو ہم بیریفائی کر لیتے ہیں تو سب میٹ پھار آدھار آتھنٹی کے سن اس والے آپسن پر کلک کر دیتے ہیں تو اس پر ہم نے کلک کیا دیکھی تھوڑا سا پروسیس ہو رہا ہے یعنی کی اور اس کے بعد یہاں دیکھئے لکھ کر آ گیا نیچے کی یہ آدھار آتھنٹی کے سن سکسسفول یہ لکھ کر آ گیا اب یہاں کیا کرنا ہے آپ کو نیچے کا جو پروسیس کو بھر دینا ہے اب چلی اس کو نیچے والا بھی ہم بھر دیتے ہیں تو فرینڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سارا سارا ڈیٹا جو ہے فیل کر دیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں آپ دیکھیں گے جو ایک آپسن ہے آئی چیک باکس جو دیکھ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد ہی آپ کو سیپ پر جو ہے دبانا ہے یعنی سیپ کرنا ہے تو ہم نے کلک کر دیا آپ چلیے ہم یہاں پر سیپ پر کلک کر دیتے ہیں تو دوسروں سیپ پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پروسیسنگ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے دوسروں جیسے ہی آپ کا جو فارم ہے وہ سب میٹ ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو ہے آپ کا ریکارڈ سیپ ہونے کا جو میسج آ جائے گا اور آپ کو وہاں پر ایک ریجسٹریسن نمبر اس پرکار سے دیکھ جائے گا تو آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیجئے گا تو آپ پھر سے دوبارہ سیپ سائٹ پر آ کر یہاں پر جو فارمر کارنرز پر کلک کر کے آپ بینی فیسری اسٹیٹس پر ڈال کر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے دکھائی دینے لگا کہ آپ کا عویدن جو ہے سکسٹ پھولی ہو گیا ہے لیکن دیشتوں دھیان دیجئے ترنت نہیں سو کرے گا دو تین دن یا خبتے بعد ہی آپ دوبارہ سے یہاں آ کر چیک کیجئے گا